السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ضرور اللہم من نا ندعلوك في نحورهم ونعوذو بك من شرورهم یہ کسرت سے دعا مانگی جائے اور اس دعا کو پھلائے جائے اس کے علاوہ احسبرن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اس کی بھی کسرت کی جائے اور آیت کریمہ سبحانک اللہم آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم الظالمین اس کی بھی کسرت کی جائے اور یہ ٹویٹ میں نے ہی کیا ہوا ہے اور میں نے ہی در حقیقت یہ ٹویٹ ڈالا ہے تاکہ جو ہماری افواج ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہو اور یہ حوصلہ افضائی پورے ملک کو پورے قوم کو کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ نشانے پر ہیں اور وہی ہم ماشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے چاپ و چاپ اندر تیار ہیں اگرچہ لڑائی اور جنگ موجودہ حالات میں کسی کے لیے بھی پائدہ مند رہی ہیں اور امن کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر جنگ مسلط کی گئے تو پھر اس کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے اور ہماری افواج کی اس کے اوپر حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کی سادشوں کو ناکام بنائے اور ہماری افواج اور ہماری حکومت کو پورا حوصلہ دے کہ وہ اس گڑے وقت میں صحیح فیصلے کریں اور صحیح فیصلوں کی بنیاد پر ملک کی کشتی کو چلائیں اور اس موقع پر داخلی اختلافات کو ہرگز حوانہ دینی چاہیے اور سب کو پاری قوم کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے تو اس لئے میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا اور الحمدللہ خوب بصیرت کے ساتھ کیا تھا اور واقعاً ہماری افواج تحسین کے مستقیق ہیں کہ انہوں نے ایسے انداز سے جواب دیا ہے جس میں ایک ذمہ دار ملک کا جو طوریہ ہونا چاہیے وہ بھی اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دفاعی صلاحیت کا بھی پورا مظاہرہ کیا اور مظاہرہ زہرہ کر کے اندر آنے والے جہازوں کو کرایا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پائلٹ پاکستان کے قبضے میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی عالم